موسیقی صرف حکومت نہیں لیں گے احتساب بھی چاہتے ہیں نواز شریف کا دو ٹوک اعلان بتایا جائے جالی مقدمیں کس نے بنائے نہ انصافیوں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے جنرل فیس نے جسٹی شاکر صدیقی کو ہدایت دی کہا نواز شریف جیل سے آیا تو محنت ضائع ہو جائے گی ساکر نصار نے کہا نواز شریف کو جیل میں رکھنا ہے لاتلے کو لانا ہے ملک پر ایک کھلنڈرہ ملصدرت کیا گیا کھلنڈرہ نے ریاست مدینہ کا نام استعمال کیا اس کے قصے اور کہانیاں اب کون سن رہی ہے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سب سے بڑا ڈاکہ ہے تم ساٹھ عرب کھا جاؤگے تو مہنگائی کیسے رکھے گی سیاسی قیادت کو سیکیورٹی خطرات ہیں وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کا خدشہ کا اظہار بتایا مولانا فضل رحمان کے لیے تھریٹ ملا ہے الیکشن کمیشن کو جتنی فورس کی ضرورت ہوگی دیں گے غر ملکی سیاسی سرگرمی پر ڈیپورٹ ہوں گے پاکستان میں سیاست کا حق پاکستانیوں کا ہے وزیر اطلاع مرتضی سولنگی کہتے ہیں ملک بھر میں شفاف انتخابات آٹھ پروری کو ہی ہوں گے الیکشن کے ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں دہشت گھنٹی کے خطرات تو ہیں اس سے پہلے بھی تھے لیکن اب ان کی وجہ سے الیکشن کو پوست پونٹ تو نہیں کیا جا سکتا الیکشن الائنس ہم پنجاب میں کسی سے نہیں کر رہے ہیں سیٹ اجسمنٹ کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں ہر وہ سیٹ جہاں پہ ہم کسی کو جتوا سکتے ہیں یا کوئی ہماری جیت میں معاون ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو حوام تیار ہے دہشت گھردی کے خطرات پر الیکشن ملتوی نہیں کیا جا سکتا حکومت سیکیورٹی اقنامات سب کرے سابق وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا مطالبہ بولے لیول پلینگ فیلڈ کا وابیلہ مچانا مناسب نہیں نہ انصافی ہو رہی ہے تو عدالتوں سے ریلیف نہیں انتخابی موہم سے معلوم ہو جائے گا نون لیگ جیتے گی ڈی جی خان میں بھی اچھی پوزیشن میں جیتیں گے انتخابات کے تیاریاں اور سیاسی جوڑ توڑ تیز نون لیگ اور آئی پی پی قیادت کی ایک اور ملاقات سادھ رفیق رانہ سناولہ اور آیاز سادھی کی جہانگیر ترین کی رہائش کا آمد لیگی وفت کی جہانگیر ترین اور آن چودری سے ملاقات عام انتخابات میں سیٹ ایڈجسپنٹ پر بات چیٹ ہوئی سابق وزیر اعلی بلوچستان عبدالقدوس بزنجو پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے عبدالقدوس بزنجو کی سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات سابق وزیر سکندر عمرانی بھی جیالے بن گئے آصف زرداری کا پیپلز پارٹی میں شمولیت پر سیاسی شخصیات کو خوش آمدید پاکستان تیری کے انصاف جب اپنے نظریات سے ہٹی جو پارٹی کو بنانے والے تھے ان کو کنارہ کش کیا گیا یہ کٹی پتنگ ہے میں اور ہمارے ساتھی ہم سب اور پی ٹی آئی کے کارکر جو نظریاتی ہیں ہم اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے اکبر ایس بابر کی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی درخواست مسترد میمبر الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن ایکٹ کا سیکشن دو سو پندرہ واضح ہے دوبارہ انتخاب کو بھول جائیں تحریک انصاف کو بائیس دسمبر کے لیے نوٹس جاری اکبر ایس بابر کہتے ہیں پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ دھوکا ہوا پاکستان میں قوانین پر عمل درامت نہیں ہوتا پاکستان سٹاک ایکسچینج نے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے ہنڈرٹ انڈیکس چھاسٹ ہزار کی حد بھی عبور کر گیا ہنڈرٹ انڈیکس میں پندرہ سو پانچ پوائنٹس کا اضافہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے روایتی گھنٹہ بجا کر سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا آغاز کیا کہتے ہیں آئی ایم ایپ سٹینڈ بائی موہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا موہشت کی بہتری کے باعث سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رہجان ہے لاہور میں سنگاپور کی سیر زو سفاری پارک کی سنگاپور کی طرز پر تعمیر ہوگی شیر گرجے گا ہاتھی چنگھاڑے گا گینڈا بھی بچوں کا دل لبھائے گا جانوروں کے لیے آرمی میار کے پنجرے بنیں گے افریکن زون ڈیزرٹ اور سوٹ رینج کی تعمیر سیاہوں کے لیے نائٹ سفاری ہوگی قیام کے لیے ہٹس بھی بنیں گے وزیرعالہ پنجاب موسیر نکپی کا بچوں کے لیے تاریخ سے ٹوفوا زو سفاری کی اپلیڈیشن کا سنگے بنیاد رکھا جھیل کی سیر کی منصوبہ 31 جنوری کو مکمل ہوگا موسین سویٹ سے ترقی کا سفر تیز تر گجرانوالہ سے لاہور کا سفر 45 منٹ میں تیہ ہوگا وزیرعالہ سید موسیر نکپی کا گجرانوالہ کا دورہ شہر کو سیالکورٹ موٹر ویسل لنک کرنے کے منصوبے کا جائزہ لیا منصوبے میں ایک اور فلائی آور شامل کرنے کا اعلان چندہ کلا بائی پاس بھی ری ڈیزائن کیا جائے گا کہا گوڈز ٹرانسپورٹ اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کی تجویز زیر غور ہے وزیرعالہ لاہور واپسی پر میکمہ سی اینڈیو بھی گئے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا میکمہ تامیرات و مواصلات کی قدیم امارت کو اصل حالت میں بہال کرنے کی ہدا ہے کراچی میں ارشی شاپنگ مال میں آگ کیسے لگی پتا نہ چل سکا امارت میں ہنگام اخراج اور ایمرجنسی علام کے سائن موجود نہیں تھے گران فلور پر 179 دکانیں آگ پیجر گئے میکمہ فائب رگیٹ کی حادثے سے متعلق رپورٹ 24 نیوز نے حاصل کری غزہ میں اسرائیلی دہشتگردی اروج پر 24 کھنٹوں میں 350 پلسطینی شہید کر دیئے شہادتوں کی مجموعی تعداد 17500 ہو گئی 47000 سے زائد افراد زفنی اسرائیلی فوج کا غزہ کے آثار قدیمہ پر حملہ 650 سال پرانی الامری مسجد شہید کر دی فلسطینی شاہر ڈاکٹر رفت اور اریر خاندان سمیت اسرائیلی بمباری سے شہید ہو گئی غزہ کی پتی میں کیا بچا ہے؟ غزہ کی پتی سوال بن کر بروز محشر حساب لے گی بروز محشر خدا کے آگے غزہ کی عورت گواہی دے گی بروز محشر خدا کے آگے غزہ کا بچا گواہی دے گا وفاقی سیکرٹری راشد رنگڑیال بھی اسرائیلی جارہیت پر افسردہ فلسطینیوں پر ظلم کے داستان پر دکھ بھری نظم لکھ ٹالے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کا سمیت جنڈورنے کی کوشش پی آئیے اور سرکاری عملاق نشکاری کے رحمے تمام رکاوٹے دور نشکاری کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی کابینہ کی آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری نشکاری کے خلاف درخواستوں پر سمات کے لیے ایپلیٹ ٹربیونل قائم کرنے کا فیصلہ ہائی کورٹس اور دیگر عدالتوں کا اختیار ختم کر دیا گیا ایپلیٹ ٹربیونل کا فیصلہ صرف سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو محبت، قداسی، تنہائی، درد، درخت، بارش اور پھولوں کے شائر ناصر کاسمی کو دنیا چھوڑے اکاون برس بھی کر ان کی شائری کے مہک آج بھی چار سو ہے ناصر کاسمی جدہ ہو کے بھی ساتھ لاہور جلانی پارک میں ہر طرف رنگوں کی بہار گلے داؤدی کی نمائش کا چوتھا روز شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت گلے داؤدی کی نمائش میں سو سیزائت اکسام کے پھولوں کے پر